ہیلو دوستو بہت سواگت آپ کا ہمارا چنل پر آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ویٹامین بی کامپلیکس ٹیبلیٹ این ایف آئی کے بارے میں یہ ٹیبلیٹ کئی پرکار کی ساری رکھ اور مانسک سمجھاو کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر دوارہ پرسکرائب کی جاتی ہے یہ ٹیبلیٹ ویٹامین بی گروپ سے سمندیت ہے اس میں ہے کیلسیم پینٹھونیٹ نیاسی مائنڈ ویٹامین بی وان بی ٹو اور بی سکس تو ہی دوستو آپ جانتے ہیں اس ٹیبلیٹ کو کن کن سمجھاو میں ڈاکٹر دوارہ دی جاتی ہے اس کو لی جانے والی ڈوچ کیا ہے اور ساتھی جانیں گے اس سے ہونے والے سائیڈ رپیٹس کے بارے میں دوستو آج کل کی بھاگ دوڑ باری لائیو سٹیل میں ہم پروپر طریقے سے پوسک تطور کو نہیں لے پاتے اس کارنگ کئی پرکار سے ساری رکھ اور مانسک سمجھاو ہو جاتی ہے اس تو یہ ٹیبلیٹ تھکان کمزوری کو دور کر کے طاقت کو بڑھاتی ہے اور پاتشن سے جڑیوئی سمجھاو کو دور کرتی ہے جسے کی بھوک بھی کھل کر کے لگتی ہے یہ ٹیبلیٹ نیورو سمندی سمجھاو کو دور کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر دوارہ دی جاتی ہے جیسے کی بولنے میں کٹھنائی، اُلجن، یادہست میں کمی، سریر میں کمپن ہونا، نگلنے میں کٹھنائی، اٹھنے یا بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے تنطری کا سمجھاو کے کارنڈ جیکران اور چوبن جیسی سمجھا بھی دیکھی جاتی ہے تو ایسی پرستیتی میں بھی یہ ٹیبلیٹ ڈاکٹر دوارہ دی جاتی ہے دوستو ویٹامین بی کمپلیکس کی کمی کی کارنڈ بالوں سے جڑیوئی سمجھا بھی ہو جاتی ہے جیسے کی بالوں کا جڑنا، بالوں کا سفید ہونا یا پھر گنجاپن تو ایسی استطیتی میں بھی یہ ٹیبلیٹ ڈاکٹر دوارہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ آنکھوں سے جڑی سمجھاو اور ہردے سمندی سمجھاو میں بھی یہ ٹیبلیٹ ڈاکٹر دوارہ دی جاتی ہے دوستو ویٹامین بی کمپلیکس اینیمیا کی سمجھا دور کر کے ہیماغلوبین کا استر بڑھاتی ہے یہ چھتی گرست کوسیکاو کو بھی ٹھیک کرتی ہے تو اہی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ویٹامین بی کمپلیکس ٹیبلیٹ این ایف آئی کی ڈوز کے بارے میں اسے روزانہ ایک ٹیبلیٹ لینے کی سلا دی جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد میں اس ٹیبلیٹ کو کب تک لینے ہے یہ کنڈیسن کے اوپر نرک بر کرتا ہے اس لیے اسے ڈاکٹر تیہ کریں گے کہ اسے آپ کو کب تک لینے ہے لیکن اگر آپ کو گردے سمندی سمجھا ہے لیور سمندی سمجھا ہے یا پھر پیٹ میں گانٹ ہے تو یہ ٹیبلیٹ لینے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے بات ضرور کریں تو ہی دوستو اب بات کر لیتے ہیں وٹامین بی کمپلیکس ٹیبلیٹ سے ہونے والے کچھ سائیڈ ایفیٹس کے بارے میں اس ٹیبلیٹ کو لینے سے پیٹ سمندی سمجھا ہے جیسے کی لوج موسن، مطلی، الٹی یا پھر بھوک میں کمی کی سمجھا ہے دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ نیندانہ، کمجوری، بیچنی یا کچھ معاملوں میں اس کی ان سمندی سمجھا ہے بھی ہو سکتی ہے لیکن دوستو سپلیمنٹ سے ہونے والے سائیڈ پیٹس بہت ہی کم معاملوں میں ہی دیکھے جاتے ہیں ہر کسی کو نہیں ہوتے ہیں بس آپ اس کی اوورڈوز کا دھیان رکھیں اور اگر آپ پہلے سے کوئی سپلیمنٹ لے رہے ہیں تو پھر یہ ٹیبلیٹ لینے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے بات ضرور کریں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مرد وردی کے جانکاری اچھی لگی ہوگی جڑے رہنے کے لئے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میڈیسن سمندی اور سواستے سمندی جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں